رحمت علی میموریل ٹرس ٹاؤنشپ لہور میں ڈونرز کے لیے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں شہر کی معروف سماجی و علمی شخصیات نے شرکت کی تقریب کا مقصد چودری رحمت علی میموریل ٹرس کی چار دہائیوں پر موحید خدمات کو ڈاکیمنٹری کی صورت میں پیش کرنا تھا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حسن افتخار ڈوگر رحمت علی میموریل ٹرس ٹاؤنشپ لہور میں ڈونرز کے لیے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں شہر کی معروف سماجی و علمی شخصیات نے شرکت کی تقریب کا مقصد چودری رحمت علی میموریل ٹرس کی چار دہائیوں پر موحید خدمات کو ڈاکیمنٹری کی صورت میں پیش کرنا تھا افطار ڈینر میں شرکہ نے صحت و تعلیم کے لیے چودری رحمت علی میموریل ٹرس کی فلاہی سرگرمیوں کو بھرپورس رہا بیس اہولیات فراہم کر رہا ہے اور رحمت بوائز اور رحمت گرل سکولز موسیق بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہم بیڑا سنبھالے ہوئے ہیں یہ سب ڈونرز کی مرہونے منت ہیں تعلیم نے کم سے کم اخراجات پر اور اس کے علاوہ حفظ کروائیں بچوں کو ہسپیٹل میں ہم کم سے کم اخراجات کی اوپر بچوں کو میاری علاج مہجہ کرے ہماری کوشش ہے یہ فنکشن اسی لیے منعقد یہ کہتا کہ لوگوں کا آگاہی ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اگر وہ ہمیں مدد کرنا چاہے تو وہ ہمیں مدد کرنا بورڈ آف ٹرسٹیس کا کہنا تھا کہ آج کے ایونٹ کا مقصر ڈونرز سے رمضان مبارک میں صدقات اور اتیات اکٹھا کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ رحمت اسپطال میں سلانہ دھائی لاکھ مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے بورڈ آف ٹرسٹیز نے مہمانانے گرامی اور مخیر حضرات کا ٹرسٹ کے مشن کو جاری رکھنے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا کیمرامین غلام دستگیر کے ہمراہ حسن افتخار ڈوگر کے ٹونٹی ون نیوز لاہور